اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائج بھی ہے ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے اور اپنی خصوصیات کو زندگی میں بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کا اور خصوصیات کو نکھارنے کا بھی طریقہ کار اس کے پاس ہوتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریر کردہ کتاب ہے قبار خاتر ہے انڈیا وینس فریڈم اغبار و رسائل لکھا لے تھے الہلال اور البلاغ میری پسندیدہ شخصیت چلی شروعات کرتے ہیں اس مضمون کی ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پر روتی ہے ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا دنیا میں کچھ انسان پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے خوم اور تاریخ کا دھارہ موڑا ہے بلا لحاظ مذہب فرخہ اور ذات زبان کے لوگوں کی خدمت کی ہے ہر ملک میں ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں ایسی ہی عظیم شخصیتوں میں مولانا عبدالقلام آزاد کا شمار ہوتا ہے جن کی زندگی بھارت کے لوگوں کے لیے مشال راہ کی حیثیت رکھتی ہے مولانا عبدالقلام آزاد گیارہ نومبر اٹھارہ سو اٹھاسی کو مسلمانوں کے مخدس ترین مقام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے بچپنی سے بڑے حلیم شاکر اور ذہین تھے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی شروعات کے دنوں میں قوم کو بیدار کرنے کے لیے اغبار، الحلال اور البلاغ نکالا اکثر دینی اور دنیاوی علوم سیکھے عوام بیداری پیدا کرنے کی غرض سے فرے ملک کا دورہ کیا وہ سچے محب وطن اور ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار تھے جب گاندی جی جنوبی افریقہ سے بھارت لوٹ کر آئے اور ملک کی خیادت کی ذمہ داری سنبھالی تو مولانا ابوالکلام آزاد بھی ان کے ساتھ ہو لیے اس وقت پورا بھارت انگریزوں کے ظلم کا شکار تھا بھارتیوں کی معاشی، سماجی اور اقتصادی وہ سیاسی حیثیت ابتر تھی انگریز پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پولیسی پر عمل پیرا تھے مولانا ابوالکلام آزاد نے مہاتمہ گاندھی اور پنڈت نہرو کے ساتھ مل کر بکھری اور منتشر قوم کو بیدار کرنے کا کام کیا اس سلسلے میں مولانا ابوالکلام آزاد کئی مرتبہ جیل بھی گئے بھارت کی آزادی کی سب سے اہم تحریک انیس سو بیالیس کی بھارت چھوڑو تحریک کی خیادت کی آپ کی اس خربانی میں آپ کی بیوی محترمہ زلیخہ بیگم ہمیشہ ساتھ رہی آخر کار بھارت پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو آزاد ہوا مولانا ابوالکلام آزاد کی بہترین شخصیت کو وزیر تعلیم کے پرخار عہدے پر فائز کیا گیا آپ کی قیادت میں ملک میں تعلیمی ترقی کا آغاز ہوا پرے ملک کا تعلیمی نظام بہتر اور وسیع ہو گیا ملک میں بڑے تعلیمی ادارے جیسے کہ ایمز اور آئی ایٹی کی بنیاد ڈالی گئی ملک میں بنیادی تعلیم کے لیے بہتری لائی گئی انہی کی خیادت میں ملک میں عالی تعلیم کے لیے یونیورسٹی گرانڈز کمیشن یعنی یو جی سی خائم کیا گیا مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں مولانا ابوالکلام آزاد سال 22 فروری 1958 میں اس دارے فانی سے کوجھ کر گئے ان کی یادیں اور خدمات ہمیشہ ہمیں ان کی یاد دلاتی رہے گی اس عظیم رہنما کو سال 1990 میں اپنی خدمات کے لیے بھارت رتن کا بھارت کا سب سے بڑا شہری عزاز بھارت رتن سے نوازا گیا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی اگلے ویڈیو پسند آیا ہوگی